اسلام علیکم دونوں نے ہمیں بڑش دی ہیں انہوں نے کپ دی ہیں ہر چیز ہمارے لئے دوڑ کے ڈپوں کے پورا ہے ہمیں بڑش کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہمیں پھر دوڑ دے گئے ہیں پھر دے گئے ہیں پھر دوڑ دیں گے ناشتے کے پوچھے انہوں نے ناشتے میں کیا کھانا ہے ہم نے کہا ہم نے یہاں پہ صرف بوئیل ایکز بغیرے کھانے ہیں یہ جو ہے یہ ہمارے دوست کی ماما ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے دوسری ہے سوری اور یہ جو موٹا گپلو اسے بہت لیوکنگ رکھاتی ہے اب چھوٹا لڑکوں سے بتا رہے کہ تری ویڈیو بنا رہے ہیں یہ دودھ دودھ پیرتے نے کچھے توکمت ہو رہا ہے ہمارے انڈے بھی آگے ہیں ہمارے انڈے بھی آگے ہیں مرگی کے مازے کھانے کا ملے مرگی کے انڈے بھی لے آئے بس اب یہ کھاتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ نکلتے ہیں کہیں باہر دوبارہ اس کے بی ایم ایم ایو میں تو یہاں پہ ہم باہر نکلے انڈے بھی گئے رکھا کے اور ہمارا بچے کافی دیر سے ویٹ کرے تو ہمارا فوٹو سیشن یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا تو بچوں کے ساتھ آگے اگرہ رکھی ہوئی ہے بہت اچھا سیل ہے بہت اچھے بندے ہیں جائنگیز بہت اچھے ہیں جو ان کی لوکل عوام ہیں جو اردگرد کے ویلیجز میں رہتی ہیں بہت زیادہ اچھے ہیں اور جو سیٹی والے وہ بہت ایک نمبر کے بہت بندے ہیں وہ ہیں کاجی صاحب بھی آگئے ہیں آد سے کہنے کے لئے اللہ 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 ، یا رب یہاں پہ باہر نکلے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزر ویرا جاتے ہیں یہ سارے پھر میل گیا prof ان کے ساتھ ان ہمارے تصویروں کا سیشن پھر دوبارہ ہوا ہے دیکھو ابھی اس بائی صاحب کی کالے نہیں ختم ہو رہی ہے تو یہاں پہ بھی آئے ہیں اور یہ بھی کیا رہے ہیں ہم نے تصویر وغیرہ بنوانی ہے دیکھیں ہم نے یہاں پہ اپنے ڈیم پہ لے کے آئے ہیں بہت پیارا ڈیم ہے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے ہم نے عادل وغیرہ اس کے ساتھ آگے آگے جا رہے ہیں آدل و ارکاضی ہاں در ایک اسٹا ہٹا بلوگنگ کرتے ہوئے بلوگنگ بلوگنگ پاچے میں سے پاچے میں سے موسیقی دیم پر گئے تھے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ناکراؤڈ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے مسئل کر کے کہا ہے کہ آپ کو نہ کسی کراوڈ جگہ پر لے کے چلتے ہیں تو وہ نہ اس جگہ پر لے کے آئے ہیں ہمیں بہت پیاری جگہ ہے اس جگہ جو پہنچنے کے راستہ ہے وہ یہ ہے گفاہ کے اندر سے جانا پڑتا ہے بھائی بندے یہ دیکھیں یہ اس گفاہ میں سے ہوتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ قدرت کے کرش میں آئے بھائی بہت پیاری پلیس ہے اے آدل صاحب کو دیکھیں وہ کازی صاحب جانگوہ پاجستان پھنگیو پاتھیے پاتھیے اوپر جو جگہ تھی اس سے ہم اور نیچے کی طرف آگئے ہیں یہاں پر جگہ یہاں پر فیشن وغیرہ کر رہے ہیں یہ چھوٹی سی بچی مچھلیاں پکڑے گی یہاں پر یہاں پر جگہ بھی کافی اچھی ہے کیسے آدل یہ ہمارے وہی دو دوست ہیں ایک خواشی میں ہوتا ہے اور ایک گویاں میں ہوتا ہے یہاں پر یہ مچھلی پکڑ رہی ہے لیکن مجھے پتہ ہے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آنا کچھ بھی وہ دیکھو یہ یہ خالی ہے بیچاری کے کنڈا یہ دروازہ تھا جہاں پہ ہم نے پہلے تصویروں میں برمائی تھی بسوٹی سائر نکالے ہیں ہم نے ہم نے پہلے تصویروں میں ریپیرین کے لئے گھری ہیں کبار ہے بھائی کبار ہے لائے لائلون تو پتیسا ان کو صبح و ناشتر میں ہم نے بریڈ کا کار تھا اسٹر میں ان کا فاس تھی نہیں اب یہاں میں بیکری پہ لے آئیں ادر کہہ ہیں کوئی کےک شیخ او گئرہ دیکھ لو سمجھا کرو تو سمجھا کرو بات کو نا نکلا کرو رات کو پھر کوئی گمانے لے جائے گا پھر پشتا ہو گے آپ پھر آپ کہو کہ میں اگا کھئی دا اگا کھئی دا اگا کھئی دا اگا کھئی دا پوشی پوشی اب انہوں نے ہمیں یہ انگورلا کے دے دی ہیں ابھی ہم باہر سے ادھر سے ریزروائر سے ہو کے آئیں اور انہوں نے یہ سیپ وغیرہ کٹ کے دے دی ہیں اور اور یہ اب یہ کوئی بریڈ وغیرہ لے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا بسکٹس ہیں کاش اتنی عزت گھر میں بھی ہوتی ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے تو بیس منٹ کا اس نے ریزروائے بیس پچیس منٹ کا کہتے ہیں موبائل وغیرہ چارج کرو فیلحال ہم اتنی اچائی پہ ہیں اور ہم اور اچائی پہ جانے والے ہیں جو اوپر والے پہاڑ ہیں یہ ادھر لے کے جا رہا ہے فیلحال ہمیں آئی صاحب کی کار کھڑی ہے موسیقی تو یار ہم نیچے سے اوپر تک تو آگئے ہیں گاڑی میں اور اب آگے کا جو سفر ہے جو ہم نے اور اوپر جانا ہے وہ ہم نے ہائیکنگ کر کے جانا ہے تو سردی بہت ہے یہاں پہ تو وہ کہتے ہیں نا کون سا گانا تھا تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم وہ گانا اگر یہاں پہ شوٹ ہوتا تھا تو قسم سے بہائے بھی الگ آ جانی تھی زندگی کی زندگی کا مذہب بہت ہے یہاں پہ پہاڑوں کے پر کہتے ہیں نا کہ چائنہ کی میکسیمم آبادی رہتی ہے پہاڑوں میں تو یہ صرف سنا تھا ابھی تک تو بہت زیادہ گھار ہیں پیچھے اور نیچے بہت زیادہ آبادی ہے بھائی تاں چائنہ میں بہت آبادی رہتی ہے سیریسلی تیرے بن ویران ہیں یہ راستے چھوڑ دنیا آجا میرے واسطے دل کو غائل کر گیا تیرا ستم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تو یار اب یہ ہائیکنگ کرتے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں وہ اوپر پہاڑی بکرا بھی کھڑا ہے تیڑی بکرا دیکھو جو اس ٹائم باہول ہے نا ادھر بھائی غزب بھاکے چلتے ہیں جلدی سے اوپر کازی صاحب بلا رہے ہیں ہمیں بھائی بھائی یار بند ہے ہی دنیا اوپر یہ دیکھیں جگہ اوپر کھڑی بھائی ہائی کھڑی بکری ہم سے تیز ہے ہائی کھڑی بکری ہم سے تیز ہے ہائی کھڑی جل جل اسی جل جل اسی پورا کا پورا یہ آئے کازی کی میمے پورا بلڈوزر آنا چاہیے تو یار یہ والی ہائکی کی جیہ بھائی کچھ ہو رہی ہے یہاں پہ ہگے ہاتھ پڑا ہائی ہائی پہنچ گئے ہیں پیک پہ بھائی ادھر کے ڈرائیور پرو ہیں اگر ادھر آکے بھی اب تم پورڈ ریڈ میں تصویریں بناتے ہو تو لانتلی ایک کمیٹی دارا ایک کازی صاحب کے کام دیکھ لے یار یہ پٹاکوں کے واسنائی دے رہی ہے یہ پہاڑ کو شاہی کر رہے ہیں راج صاحب آپ کا کام یہاں پہ ہو رہا ہے پاکستان میں کیا کر رہے ہیں یہ ہمارے دوست کا بیٹا ہے چھوٹا سا بچہ ہائکن پہ آئے گا آج ہم سے جتنا اوپر جائے جائے گا ہم اتنا اوپر جائیں گے یہ دوسری طرف دیکھیں یہ اور یہاں سے ہم بہت زیادہ اوپر آ چکے ہیں یہ والی جو چھوٹیاں تھیں ہماری سفل ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ایک سائڈ پہ یہ والا بیو ہے اتنا اوپر ہم آ چکے ہیں اس ٹائم اور یہ یہاں پہ آگ و گئرہ چلا یہ اوپر آنے کے بعد ہم نے آلو باال رہے ہیں آلو آلو یہ پہلے کہ یہاں پہ پڑے تھے انہیں پتا تھا کہ کسی نہ آنے تو آلو باال رہے ہیں اس کے اوپر جیسے چینیز میں کہتے ہیں تھوٹو آلو بھون رہے ہیں آلو بھون رہے ہیں آلو بھون رہے ہیں تو یہ بیو چیک کر سکتے ہیں بہت پیارے بیو تو یہاں اب ہم جا رہے ہیں اوپر آگ و گئرہ جلائی آلو و گئرہ رکھائیں کہ اس میں آلو کوئی ایک بیگ پہلے آئے تھے تبکہ نا یہاں پہ رکھے گئے آلو و گئرہ تو اس نے بس آگ کے اندر پھاکیا کوئی لوگ کے نیچے اور وہ اس نے مجھے ہمیں نہ بنا کے دے دی ہے اچھا ٹیس تھا ان کا بھی کافی بہت ہے رینسٹو پڑے تھے بہت زیادہ سردی ہے بھائی یہ دیکھو کیسے کوئی نہیں آدل ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے آدل کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ وصلہ دے آپ کو ہوتا ہے دینے اللہ تعالیٰ ان کو سردی نہیں لگتی ہے یہ کیپ اگرہ بھی نہیں پہتتے ہیں پہboo ہیں کیا مسئلہ دیں ہمیں تو سردی لگی ہے ہمیں تو بہت اللہ یہ آدل کو دیکھ لو اس سے بھی لگ رہی سردی نہ کیپ نہ کچھ سٹنٹ میں نے دوسری کیا پہ پہ نہیں ہوئی ہے ہم اس ٹائم یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہم اے جگہ پہ تھے ہم جب آگ ہوئے رہے جلائے یہ اتنی اوپر ہم آئے ہیں اور ہم آئے وہ اس جگہ سے نیچے گھر نظر آ رہے ہیں ادھر سے آئے ہیں ادھر اور پھر ادھر سے گاڑی میں اترے ہیں اور اوپر جا کے ادھرے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں ترے کیمرے میں بھائی یہاں سے بھی دھیان سے آبی ہاں صحیح کہہ رہا ہے بیٹا مجھے اپنے گھر جانا ہے آدھل بھائی آدھل اپنی سوچ کی طرح گیرا ہوا انسان اور یہ ہمارے دوست اس کا چھوٹا بھائی یہاں پہ کچھ بچوں کو لے کے آئے ہیں اس نے یہاں پہ آگ ہو گیا جلائی ہوئی ہے دور پیو ریڈ پیو ریڈ پیو ریڈ پیو سمجھ رہا نا انرجی آئے گی تمہارے اندر کونسی انرجی کی بات کر رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو سمجھ رہے ہو تو جار بیف بغیرہ بھی بن گیا تھا اور اب یہ اس کے بعد چینیز دوست کے ساتھ یہ اسی کے ادھرنا کھیلنے آئے ہیں ہم گیم اسے کہتے ہیں ماؤ چانگ خود ہی اندر سکرمبل ہوتے رہتے ہیں پھر یہ جو ایڈیا نے یہاں سے چاروں سائیڈے باہر آتی ہیں اور ابھی ہمیں سکھا رہے گیم کے کھیلنی کیسے ہے تم نے ان کے دانے آئیں گے چاروں طرف اور یہ آگے چاروں کے اور اب یہ کھیلیں گے سارے دیکھتے ہیں ابھی ہمیں سکھا رہے گیم کیسے کھیلنی کیسے